دوستو ہارتک پانڈیا نے آخری گیند پر جب دورن چاہیے دے بھارت کو جیت کے لیے چھکا لگا اگر میچ کو فینش کیا جبکہ سامنے یوہ بیس سال کے بلے باس تلہ گورما انچاس رن پر تھے اور ماتر ایک رن دور تھے اپنے اردش حدق سے ویسے وپر ہارتک پانڈیا نے بینا سٹرائک دیے چھکا لگا اگر بھارت کو ساتھ وکٹو سے جیتایا لیکن دوستو ہارتک پانڈیا اور دھونی کو اچھے کفتان مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارتی دیم نے جیت لیا ہے تیسرا ٹی 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 آئی مقابلہ لیکن اسی ٹی 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 آئی مقابلے کے کھل نائک بنے ہارتک پانڈیا جنہوں نے تلہ گورما کو ہاف سنچری پوری نہیں کرنے دی اسی کے لیے ان سے سوال پوچھا گیا پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں دوستو انہوں نے کہا کہ ہم نے تین گیم سے اپنے آپ کے گروپ سے باتیں کی ہمیں شروعات کی دو مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لین جیس صاحب سے آج بلے بازی ہوئی اکشار بٹیل نے گیند بازی کی دوسرے کلدیپ گیند باز سے جنہوں نے اچھی گیند بازی کی بلے بازوں کی اگر میں بات کروں تو سوریہ کماری آدب اور تلک ورما نے کافی اچھی پاری کھیلی دونوں کے بیچ میں پارٹنرشپ بھی کافی اچھی ہوئی سوریہ کماری آدب نے ریسپونسیبل بلے بازی کی اور سبھی کو ایک میسیج بھی دیا دوستو آپ سبھی کو بتا دے تلک ورما کی پاری کے لیے ایک شبد بھی نہیں کہا ہاردک پانڈیا نے اپنے موں سے تو وہاں ہی سوریہ کماری آدب کی جم کر تاریف کی ہاردک پانڈیا نے لیکن آپ ہاردک پانڈیا کی اس دو طرفہ کپتانی کو دس مسکتنے نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں چلو سبسکرائب کریں